ہمارے لئے تاریخ لبائد یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا معتاد لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائد کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے صدہ یہ نہیں رہنا صدہ نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری جنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تو صدور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعدات حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بدا دیتے کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعدات کو اور علمان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشت گردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگا نہیں ہے باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جام ہے مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے